اسلام واریکم ہم نیا کورس آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس سے پہلے ہم تھیوری آف آٹومیٹا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کہ اس کورس کا پری ریکوز ایٹ ہے اور اس میں جو ہم نے تھیوری ڈسکس کی تھی بیسیکلی یہ اس کا پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کورس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پرس فرسٹ آف آل کورس آرگنائزیشن کی اگر بات کریں تو اس میں کورس جرنل کورس انفرمیشن ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں پروجیکس ہوں گے کمپائلر سے ریلیونٹ وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کورس کے جو لیکچرز ہیں وہ 30 to 35 راؤنڈ لیکچرز ہوں گے اور اس کی جو ٹیکس بک ہے وہ کمپائلرز پرنسپلز ٹیکنیکس اینڈ ٹولز بائی آہو سیٹھی اس کی بک ہے جو کہ کافی فیمس بک ہے آن لائن آپ کو پی ڈی ایف میں یہ بک مل جائے گی اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹن چیز ہے کہ why take this course first reason اس کی یہ ہے کہ understand compilers and languages ہم نے بہت ساری formal languages ڈسکس کی theory of automata course کے اندر اور ان languages کو اب ہم practically apply کریں گے in the development of the compiler سب سے پہلے understand the code structure high level languages کے اندر ہم code لکھتے ہیں کسی بھی programming language میں C یا C++ جاوا اس پروگرام کا جو structure ہوتا ہے اس کو understand کرنا اور وہ compilers کے حوالے سے اس اس طرح important ہو جاتا ہے کہ جب ہم کوئی source code لکھتے ہیں تو اس کی translation کیسے ہوتی ہے of course اس میں high level languages کا structure جو ہے وہ بہت important ہوتا ہے اور structure کو آگے فالو کر کے اس کی translation ہوتی ہے machine languages کے اندر understand the language semantics languages کے اندر ایک syntax بہت important ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جس کو ہم semantics کہتے ہیں کہ ہم first کریں ایک C++ کے اندر variable declare کرتے ہیں اس variable کو ہم نے آگے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اگر first کریں ہم variable declare کر کے چھوڑ دیں اور پھر آگے ہم پروگرام جب compile کرتے ہیں اور run کرتے ہیں تو ایک warning show ہوتی ہے کہ یہ variable آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ basically compiler آپ کو warning show کر رہا ہوتا ہے کہ یہ variable آپ نے declare کر دیا memory میں اس نے جگہ بھی consume کر رکھی ہے تو یہ variable آپ استعمال کرنا یا تو بول گئے ہیں یا آپ نے غلطی سے یہ variable declare کر دیا تو پھر ہم اس warning کو دیکھ کے اس variable کو remove کریں گے یا اس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ہم پھر استعمال کریں گے جو بھی اس کی corresponding place ہوگی تو یہ ایک semantic ہے کسی بھی programming language کے اندر program لکھنے کا syntax تو یہ ہوتا ہے کہ variable declare کیسے ہوگا اس کا rule کیا ہے اور اس کا استعمال logical استعمال ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ایک loop اگر ہم نے لگایا ہے variable کو اس loop کے اندر استعمال کیا یہ جسے loop counter ہم کہتے ہیں اس کی جو pre condition ہوتی ہے اور post condition اگر ہم نے غلط لگا دی تو کبھی loop infinite ہو جاتا ہے کبھی loop جو ہے وہ بنیادی طور پر logical error provide کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ جو expect کر رہے تھے آپ result وہ آپ کو نہیں حاصل ہو رہے ہوتے اس program سے تو basically اس course کو ہم اس چیز کے لیے بھی استعمال کریں گے کہ code کا structure اور language کا semantic جو ہے یہ دونوں چیزیں کیسے استعمال ہوتی ہیں تیسری چیز ہوتی ہے understand the relation between source code and generated machine code کہ جو ہم source code لکھتے ہیں اس کا machine code سے کیا relevance بنتا ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک statement لکھی یا ایک instruction لکھی C++ کے اندر جاوہ کے اندر اس ایک specific statement کا corresponding machine code کیا بنے گا شاید وہ ایک statement میں آئے شاید وہ دو statement میں آئے چاہے اس کی multiple statements ہوں تو ایسے کئی ہم آگے اسی لیکچر میں دیکھیں گے کہ ایک C++ کا code assembly language کی کئی statements کے اوپر مشتمل ہوگا وہاں پہ شاید ایک line آپ کو لکھنی پڑ رہی ہو لیکن machine code میں اس کی شاید 25 lineیں بنتی ہوں تو یہ relevance جو ہے وہ بھی اس کو understand کرنا اس course کا objective ہے اور last جو اس compiler کو understand کرنے کا بنیادی reason ہے وہ یہ ہے becoming a better programmer ایک اچھا programmer بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ compilers اور languages کو understand کرنا اگر ایک programmer ان چیزوں کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھ سکتا تو during the application development جب code لکھ رہا ہوگا وہ تو اس کو بعض اوقات errors ایسے نظر آئیں گے جو شاید اس تک ان کو debug نہ کر سکتا ہو تو یہ ایک important reason ہے second reason nice balance of theory and practice theory of automata کے اندر ہم نے بہت زیادہ چیزیں languages پڑھیں finite automaton discuss کیے regular languages non regular languages کو ہم نے discuss کیا وہ ایک theory تھی اس کو ہم نے practical بھی دیکھا اس domain کے اندر رہتے ہوئے لیکن یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ہم اس theory کو استعمال کریں گے آگے اور ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں mathematical models regular expressions automata and grammars graphs وہ سارے ان کو ہم practically یا real life میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور basically ان دونوں کا جو balance ہے وہ ہم دیکھیں گے practice میں وہ تمام theoretical notations جو ہم نے استعمال کی theory of automata میں وہ ہم ایک real compiler بنانے کے لئے استعمال کریں گے اور ہم اس course کی اندر compiler کے جو بنیادی حصے ہوتے ہیں وہ بھی build کریں گے during the course تیسرا reason جو ہے وہ programming experience ہے write a large program which manipulates the complex data structure جب ایک industry اور ایک کسی company organization کے اندر کوئی program بنایا جاتا ہے تو وہ program بہت ہی large ہوتا ہے اس کو کئی لوگ مل کے بناتے ہیں کافی large project ہوتا ہے تو اس کے اندر کافی complex manipulation استعمال ہوتی ہیں operators استعمال ہوتے ہیں expressions استعمال ہوتی ہیں تو اسی لئے یہ course اس کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت ان کی جو relevance ہے وہ basic understand کی جا سکے اس کے علاوہ جو learn the more about c++ and intel x86 یہ intel کا جو processor بنا تھا first 32 bit based تھا اس کو ہم اس میں discuss کریں گے کہ وہ کیسے اب processor جو ہے assembly code generate کرتا ہے اس کی بات ہوگی کہ ایک c++ کا code اگر اس کو دیا جائے تو اس کو کیسے translate کرتا ہے machine language کے اندر یا assembly language کے اندر یہ ہم discuss کریں گے اس course کے اندر اور intel x86 32 bit operating system کے لئے جو ہے وہ design ہوا اور اس کے بعد 64 bit جو ہے ہوتا ہے وہ اس سے بھی large architecture ہے اس کا اس میں زیادہ registers ہیں اور ان کی different functionality ہے اور یہ چیزیں بھی آپ already computer architecture کے course میں ڈسکس کر چکے ہوں گے اس سے relevant یہ بات کر رہا ہوں اب پہلا جو question آتا ہے what are the compilers compilers translate information from one representation to another compilers کے case میں آپ نے ایک definition پڑھی ہوگی کہ ہم high level language کو low level language میں convert کرنے کے لئے compilers استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اب تھوڑا سا میں more specific بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک information کو translate کریں گے one representation to another representation یعنی ایک information ایک form میں مجھے نظر آ رہی ہے اور میں compilers کو استعمال کرکے اس کو کسی دوسری representation میں تبدیل کر دیتا ہوں وہ representation machine language کی ہو سکتی ہے وہ representation assembly language کی ہو سکتی ہے تو یہ translation بنیادی طور پر compilers کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک equation کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ information as program ہوگا آپ کا اس case میں یعنی C++ کا جاوہ کا C sharp کا اور دوسری جو programming languages ہیں اس کا compilers کی جو examples ہیں وہ کافی ساری ہیں جس میں visual C compiler ہے visual C++ compiler ہے GCC compiler ہے یہ جو dev C++ ہم نے استعمال کیا یا اپنے programming کے لئے استعمال کیا ہوگا تو وہ GCC compiler کے اوپر build ہے اور GCC compiler basically linux based ہے تو linux کے اوپر چلتا ہے تو بہت سارے جو compilers ہیں وہ GCC کو آگے use کر کے اپنا compiler design کرتے ہیں جاوہ کا compiler جاوہ C compiler کلاتا ہے فور ٹرین کا ہوتا ہے پاسکل کا ہے ویجوال بیسک کا compiler ہے تو یہ basically compilers ہیں یہ تو وہ compilers ہیں جو programming کے اندر بہت important ہیں another کچھ compilers as a translator کے طور پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ ورلڈ سے پی ڈی اف میں فائل کو convert کرتے ہیں تو ورلڈ کی جو representation ہے وہ آپ جب پی ڈی اف میں convert کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب اس میں بھی compilers استعمال ہوتے ہیں کہ ورلڈ کی ایک representation کو وہ آپ کی پی ڈی اف کے اندر convert کر دیتے ہیں یا پی ڈی اف کو ورلڈ میں convert کرنا پی ڈی اف کو image میں convert کرنا وہاں بھی basically translator ہی استعمال ہوتے ہیں تو ہمیں ایک representation سے دوسری representation میں convert کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک translator کی types ہے In this course we study the typical compilation process and from the programmer written in high-level languages to the low-level object code and machine code کہ programmers جو ہیں وہ program لکھتے ہیں high-level language میں visual basic میں یا اس کے علاوہ دوسری جو python language ہے آج کل most popular اور دوسری programming portran پاسکل جتنی بھی high-level languages ہیں ان کے اندر جو program لکھے جاتے ہیں basically ان کو low-level language میں convert کرنا جو کہ object code کہلاتا ہے یا machine code کہلاتا ہے تو یہ ایک typical compilation ہے یعنی بنیادی طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک diagram سے explain کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک high-level source code ہے ہمارے پاس وہ compiler کو فرام کیا جاتا ہے اور compiler اس کے ساتھ processing کر کے finally ہمیں low-level یا machine code واپس کرتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک c کا code دکھا رہا ہوں جو کہ بڑا simple سا ایک function ہے جو کہ expr کا function ہے اس کو ہم جو parameter دے رہے ہیں وہ ایک integer type کا number دے رہے ہیں n اور اس کی جو return type ہے وہ integer ہے اور اس کی جو body ہے اس کے اندر ہم ایک variable بنا رہے ہیں integer کا اور اس variable کے اندر ہم کچھ calculation manipulate کر رہے ہیں یہاں پہ 4 times n times n times n plus 1 times n plus 1 تو یہ calculate ہوگی اور اس کا جو result بنے گا وہ d کے اندر یہاں پہ assign ہو جائے گا نیچے ہم یہ d جو ہے جو بھی result آیا ہے اس کو return کر دیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا function ہے جو کسی language کا ہے اس کو ہم آگے basically اس کا یہ code ہم provide کریں گے compiler کو اور compiler ہمیں اس کا machine code جو ہے وہ return کرے گا تو یہ compiler جو ہے وہ اس کو convert کرے گا machine code میں یہاں پہ میں جو source code ہے اس کی کچھ characteristics ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں optimize for human readability basically ہم جب ہم code لکھتے ہیں کسی بھی language میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا code لکھا جائے editor میں کہ وہ human easily understand کر سکے اس کو read کر سکے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ space دیا ہے یہاں پہ space استعمال کیا یہ اس لئے استعمال کیا ہے اگر میں ان کو ساتھ لکھا تھا تب بھی کوئی مشکل نہیں تھی لیکن وہ human readability تھوڑی سی improve ہو گئی ہے یہ space دینے سے دوسرا اگر یہ bracket میں نے استعمال کی اور اس bracket کے بعد میں نے indent کر دیا تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کے space میں difference ہے تو یہاں پہ میں نے ایک دو spaces extra دے دیئے جس سے code indent ہو جاتا ہے یا tab کی دبائیں تو اس سے بھی indent ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں بھی دیکھیں میں نے space استعمال کیا یہاں بھی دو spaces استعمال کیا یہاں بھی d کے ساتھ میں نے space استعمال کیا یہ basically اس کا کوئی machine code سے relevance نہیں ہے اس کا translator سے کوئی relevance نہیں ہے اس کا user سے relevance ہے کیونکہ یہ space add کرنے سے جو code ہے وہ زیادہ readable ہو جاتا ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم یہ space نہیں دیں گے تب بھی وہ code ٹھیک ہوگا لیکن پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی آپ کو focus زیادہ کرنا پڑے گا ایک ایک چیز کے اوپر تو یہ ایک جو اس کی characteristics ہے کہ optimize for human readability کہ یہ ایسا code ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہیں یہ انسانوں کے لئے زیادہ optimize readable ہوتا ہے دوسرا matches human notion of the grammar انسان جو بھی language understand کرتا ہے اس کے مطابق الفاظ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب میں نے اس کے اندر اس code کو ایسے لکھا ہے جو آپ کے اس میں نے دکھایا اس کے اندر words اور sentences آپ کو کچھ ایسے انگلیس سے ملتے جلتے نظر آئیں گے تو یہ ایک اس سے بھی characterize اس کی characteristics match ہوتی ہے uses name construct and such as variable and procedures اس میں ہم variables کی proper norm جیسے مرضی دینا چاہیں دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ D لکھا ہے D کے جگہ میں result لکھ دیتا تب بھی ٹھیک تھا تو وہ زیادہ readable ہوتا understandability جو ہے اس کی بڑھ جاتی اسی طرح جو variables ہوتے ہیں وہ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے نام choose کریں جو کہ اپنا مقصد واضح کرتے ہوں ایسے variables سے ہم avoid کرتے ہیں کہ جیسے a, b, c, x, y, z اس طرح کے variables ہم نہیں choose کرتے اس سے مقصد سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کس مقصد کے لئے variable declare کیا ہے اب اس کا جو corresponding assembly code ہے وہ میں آپ کو show کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کتنی لائنوں پہ مشتمل ہے کافی زیادہ لائنیں ہیں تقریباً 20 plus لائنیں ہیں وہاں پہ صرف دو یا تین لائنیں آپ نے دیکھی ہیں اس code کی تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ architecture codes پڑھ چکے ہیں already تو اس میں assembly code آپ نے پڑا ہوگا تو یہ اب آپ کو easily سمجھا جانا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ایک label بنا رہے ہیں global یعنی یہاں پہ ایک label ہے underscore expr basically یہ وہ point ہے جہاں پہ hit کریں گے یعنی ایک function جب hit ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم stack کے اوپر push کر رہے ہیں پاپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یعنی تمام local variables جو ہیں اس function کے وہ stack پہ push ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد calculation ہوتی ہے registers میں جس میں accumulator base اور دوسرے جو drive registers ہوتے ہیں یا flags registers ہوتے ہیں سی پیو کے اندر ان کی calculations ہوگی اور finally یہاں پہ اور commands بھی استعمال ہو رہی ہیں جیسے subtract command استعمال ہو رہی ہے move کی command استعمال ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ multiply کی command استعمال ہو رہی ہے jump کی command استعمال ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ کافی basically اس code کو understand کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے صرف اس چیز کو understand کرنا ہے ہم نے کہ اس کا آپ code دیکھیں کہ کس طریقے سے لکھا ہے یا translate کیا ہے compiler نے جو چیز اس میں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ compilers مختلف ہم استعمال کرتے ہیں یعنی پرس کہیں ایک compiler ایک company نے بنایا ہے سی پلس پلس کے لیے ایک company نے کوئی دوسرا بی compiler بنایا ہے دونوں compilation صحیح کرتے ہیں یعنی اس کو ہم code دیتے ہیں اے والے کو وہ بھی اس کا machine code ہمیں بنا کے دے دیتا ہے دوسرا جو compiler ہے وہ بھی بنا کے دے دیتا ہے پہلے والے compiler کا جو result ہے وہ اگر 7 second میں آیا ہے اور دوسرے والے کا 8 second میں آیا ہے تو سب سے زیادہ efficient compiler 7 والا ہوگا لگ تو یہ ہی رہا ہے لیکن ایک اور چیز ہے optimization کہ code کی optimization صحیح کس نے کی ہے چاہے 7 second اور 8 second دونوں میں comparison ہم میں نظر آ رہا ہے کہ 7 والا winner ہے لیکن 7 والا winner ہم ایسے نہیں تیہ کر دیں گے بلکہ اس کی جو اگر ہم compiler construction کے professional ہیں تو پھر ہمارا فوکس optimization پہ زیادہ ہوگا optimization کا مطلب یہ ہے کہ ایک compiler نے وہ code 7 second کے اندر translate کیا اور اس نے CPU کے کوئی چار ریجسٹر استعمال کیے اور B compiler نے اس کو translate کیا 8 second میں اس نے تین ریجسٹر استعمال کیے تو سب سے زیادہ جو optimized code کہلائے گا وہ 8 second والا کہلائے گا کیونکہ اس نے کم ریجسٹر استعمال کر کے وہی کام کیا ہے جس سے efficiency اس code کی زیادہ اچھی ہوگی code کی جو space ہے وہ کم ہوگی یعنی size میں وہ کم ہوگا وہ code اور بھی کئی جو ہے properties ہوتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس scenario میں کہ ہم کس base پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک compiler سب سے زیادہ اچھا ہے تو یہی بات میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ assembly code ایسا ہونا چاہیے جو optimized ہارڈ ویئر کی پہ ہوئے ہارڈ ویئر کا مطلب CPU ہے CPU پہ registers ہیں cache memory ہوتی ہے اس پہ تو ہم نے جو code لکھا ہے وہ اس ہارڈ ویئر کے لئے optimized ہونا چاہیے یعنی ایسا translator ہم استعمال کریں یا ایسا translator ہم بنائیں یا ایسا compiler ہم بنائیں جو objective ہے یہ کہ optimized code generate کریں ہارڈ ویئر کے لئے consist of machine instructions دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے assembly code میں machine instructions ہوتی ہیں جس کو میں نے ابھی highlight کیا آپ کے سامنے multiply کی instruction ہے move کی instruction ہے subtract کی instruction ہے use registered than unnamed memory locations ایک تو memory locations وہ ہوتی ہیں جو آپ کی RAM کے اندر ہیں CPU ان کو استعمال کرتا ہے اور کچھ جو ہم pointer کے ذریعے memory allocate کرتے ہیں وہ basically unnamed memory location ہوتی ہے یعنی ہم dynamically allocate کر دیتے ہیں variables کے اندر اور ضرورت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اس کو ہم unnamed memory locations کہتے ہیں تو وہ بھی استعمال ہو رہی ہے ہمارے پروگرام میں much harder to understand by the humans assembly code آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو C++ کا code بھی دکھایا دوسرے slide کے اوپر میں نے اسی کا جو relevant code ہے وہ میں نے assembly code میں بھی دکھایا تو اب آپ خود دہ کر لیں کہ کونسا harder to understand to ہے یا easy to understand ہے تو of course جو assembly code تھا وہ زیادہ harder to understand تھا اس میں آپ دیکھیں کہ پچیس لائنوں کے اندر اس نے code لکھا میرا original code تین لائن ہو گا ہے تو یہ جو basically complexity ہمیں نظر آئی assembly code میں then how to translate the generated machine code must be executed precisely the same computation as the source code آپ جو high level language کے اندر code لکھتے ہیں اور اس کی translation اگر ہو رہی ہے compiler کے ذریعے تو اس چیز کو کیسے ensure کیا جاتا ہے کہ جو code آپ نے high level یا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں high level language میں کیا وہ correctly translate ہوئی ہے یہ چیز بھی compiler کی correctness کو ثابت کرتی ہے کہ اگر مطلب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں high level language میں پرس کریں آپ کوئی پلس کی ایک instruction execute کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس نے وہی کام کیا ہے translation کے دوران یا اس میں کوئی variation ہے تو یہ تیہ کرنا کہ correctness ہے یا نہیں ہے یہ بھی بڑا important ہے کہ جو machine code generate ہو رہا ہے وہ precisely correct ہے یہ چیز important ہے is there a unique translation no اس کا جواب ہے no بھائے ایک میں نے جیسے کہا ہے کہ چار register کو استعمال کر کے ایک compiler نے translation کی اس کا assembly code different ہوگا ایک دوسرا compiler اس نے تین register کو استعمال کر کے translation کی اس کا translated code different ہوگا کیونکہ اس میں تین register استعمال ہوئے ہیں دونوں کے code میں زمین اسمان کا فرق ہوگا تو کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ان کی جو translation ہے وہ unique نہیں ہے مطلب وہ unique نہیں ہے یعنی ایسا ہونا کہ دونوں compiler ایک جیسا code جو ہے وہ translate کریں ایسا تو ممکن نہیں ہے تو اسی طرح کوئی تیسرا compiler ہے وہ شاید پانچ register استعمال کر رہا ہو کام تو وہ بھی کر رہا ہے translation وہ بھی ہمیں provide کر رہا ہے لیکن اس میں پانچ register استعمال ہو رہے ہیں تو پانچ register میں code جو ہے وہ ظاہر ہے different ہو جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی code کی translation جو ہے وہ different طریقے سے ہو assembly code ان کا different طریقے سے ہو کام وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوگا translation وہ ہی ہوگی جو آپ چاہتے ہیں لیکن code unique نہیں ہو سکتا یعنی different different ہوگا لیکن ایک ہی یعنی اگر تینوں ہی ایک ہی قسم کا code دے رہے ہیں پھر وہ unique کہلائے گا لیکن تینوں different قسم کا code generate کر رہے ہیں تو پھر وہ unique نہیں کہلائے گا اس کے بعد is there an algorithm for the ideal translation کیا کوئی ایسا algorithm available ہے ہم نے algorithm کا course پڑھا completely تو ہم نے وہاں پہ بھی discuss نہیں کیا تھا بلکہ وہاں پہ ہم نے NP complete problem اور دوسری problem discuss کی تھی کہ ایسے algorithms آج بھی exist کرتے ہیں جو polynomial time کے اندر اپنا result نہیں provide کرتے ہیں تو جب اس چیز کو ہم نے highlight کیا تھا تو پھر اس پہ یہی answer بنتا ہے کہ آج تک کوئی ایسا algorithm نہیں بن سکا جو کہ آپ کو کوئی ideal translation provide کرے ideal translation مطلب اپنی مرضی کی translation provide کرے اپنی مرضی کے آپ کہیں یہ تین register استعمال کرو اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسے algorithms نہیں ہیں اگر ہوں گے بھی صحیح تو وہ polynomial time کے اندر proof نہیں ہوئے polynomial time کے اندر اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس میں problem ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا time لے گا translation کرنے کے لئے اس کے علاوہ translation is complex process source language and generated code are very different source code آپ کے سامنے ہے assembly code میں نے آپ کو دکھایا دونوں مختلف ہیں need to structure the translation ہمیں کوئی structure وضع کرنا پڑتا ہے کہ ایک source code کے لئے کیا structure ہوگا corresponding assembly code کے لئے کیا structure ہوگا دونوں ایک structure کو follow کر رہے یا نہیں کر رہے یہ ساری بات ہم ensure کرنے کے لئے یہ process کرتے ہیں تو آج کا lecture ہمارا basically introduction تھا کورس کا ہم نے وہ cover کیا اور کل سے ہم یہ next lecture میں ہم next compilers کی types discuss کریں گے اور اس کو آگے continue کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی